اسلام علیکم سانہائے منارے پاکستان یا منارے پاکستان واقعہ آپ کچھ بھی کہہ لیں یہ ایک واقعی ایک بہت بڑا سانہائے بڑا کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے بہت مکس اپ ہو چکا ہے بڑی نئی نئی چیزیں سامنے آ چکی ہیں ہر گھنٹے بعد ایک نیا انکشاف ہو جاتا ہے اوورال کل سے لے کر اب تک اس معاملے میں کیا ہوا یا جس دن یہ واقعہ ہوا اور جس دن ریپورٹ کیا گیا اس کے بعد کیا کچھ ہوا بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوں گی لیکن اس معاملے کے اندر اقرار الحسن اور یاسر شامی ان کو بہت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی طرف سے ایک ڈراما کیا گیا ہے اور اس ڈرامے میں یہ لڑکی نے بالکل ساتھ دیا ہے مطبق یہ سارے کریکٹر ہے انہوں نے صرف ریٹنگ کے لیے دھوم مچانے کے لیے سوشل میڈیا پر یہ سارا ڈراما کیا ہوا ہے یہ سارا سکرپٹڈ ہے وہ کیسے آپ کے سامنے تمام تر حقائق رکھتے ہیں سب سے پہلے لڑکی کی بات کرتے ہیں لڑکی نے تیرہ اگس کو ایک ویڈیو ڈالی ٹک ٹاک پر اور اس نے اپنے فین فالورز کو پیغام دیا کہ آپ لوگ جناب منار پاکستان پہنچیں ہم وہاں پر آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے آپ کے ساتھ ویڈیوز بنائیں گے آپ کے ساتھ سیلفیز وغیرہ بنائیں گے جس پر اس لڑکی کے جو فین فالورز تھے دس بیس تیس چالیس یا سو دو سو جتنے بھی تھے وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں لڑکی نے ان لڑکوں کو صرف وصرف کس چیز کی اجازت دی کہ آپ میرے ساتھ ویڈیوز بنائیں سیلفیز بنائیں اور مثلا ملاقات کریں لیکن وہاں پر حالات جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو گئے وہ لڑکی کے ساتھ چھڑکھانے کی گئی ان کے کپڑے اتارے گئے جو کچھ بھی ہوا جب یہ مقدمہ درج کیا جاتا ہے اس میں وہ تمام تر تفصیلات بتا دیتی ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا اور کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کہاں پر ہوا یہ ایف ای آر بھی ہو جاتی ہے پولیس اپنی انویسٹیگیشن شروع کر لیتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چودہ اگس کو یہ واقعہ ہوا اور پندرہ اگس کو لڑکی ایک زبردستی تصویر جو ہے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے پوسٹ کر رہی ہے مطلب اس کے لئے یہ نارملتہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے حالات اور واقعات یہی بتا رہے ہیں مطلب کہ ایک لڑکی کے ساتھ ایک دن زیادتی ہوتی ہے ریپ ہوتا ہے اس کو حراسہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ لڑائی جگڑا کیا جاتا ہے اس کو یہ چھیڑ خانی کی جاتی ہے اس کے کھپڑے پھاڑے جاتے ہیں اور اگلے ہی دن وہ انسٹاگرام پر آتی ہے اور بڑی زبردستی تصویر پوسٹ کر دیتی ہے لڑکی کے کہانی کے اندر ایک اور کریکٹر جو ریمبو جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ ٹیم سرے آم کا میمبر ہے یا اس نے ٹیم سرے آم کی جو میمبرز ہے ان کی شرٹ پہنی ہوئی ہے جس سے یہ واضح مزید ہو جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں شک آ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو سارا ڈراما ہے اکرال حسن کیسے پہنچ گیا انٹریو کرنے کیسے سارے معاملے کا اس کو پتا چلا تیسرا کچھ لوگ اعتراض یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے ہی واہ حیات قسم کا کانٹنٹ جو ہے ٹک ٹاک پر ڈال رہے ہیں تو مجھے آپ بتا دے کہ پاکستان گندہ جو ٹک ٹاک اپلیکیشن بین ہو چکی ہے جس کو سب سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے سب سے زیادہ ویوز اسی پلیٹ فارم پر آتے ہیں وہاں پر کوئی اچھا اور صاف سترہ کانٹنٹ مجھے دکھا دے 0.1% اچھا اور صاف کانٹنٹ ہے تو ٹک ٹاک پر لڑکے ہیں یہ لڑکیاں ہیں وہ ننگے ہونے کو بھی تیار ہے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے صرف انہوں نے نام بنانا ہے کیونکہ شارٹ کٹ ڈونڈتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے نام بنانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے تو اس لئے وہ شارٹ کٹ ڈونڈ کر اسی پلیٹ فارم کو جوائن کرتے ہیں اور وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں اب آپ دیکھ لے کہ ٹک ٹاک پر شادیہ بھی ہوگی اور صبح سے لے کے رات تک تو یہ بھی کوئی منطق نہیں بنتی ٹیم سرعام کا یہ لڑکا تھا یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اکرال حسن انٹرویو کرتے ہیں یاسر شامی کے ساتھ ڈیلی پاکستان پر اکرال حسن اس انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ ہم رات کے اس پہل لڑکی کے پاس پہنچے لڑکی کا جب گھر دیکھا گیٹ اپ دیکھا لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی امیر گرانے سے تعلق رکھتی ہوگی پھر یہ ہوا کہ جب اس لکیشن کو جہاں پر یاسر شامی انٹرویو کیا اکرال حسن ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے تو لکیشن کو میچ کرنے کی کوشش کی تو یہ وہ لکیشن ہے یہاں پر پہلے بھی کئی لوگوں کے یاسر شامی انٹرویوز کر چکا ہے ایونکہ یاسر شامی کی جو سالگیرہ ہے وہ بھی یہاں پر ہی سیلیبریٹ کی گئی جو سیم لکیشن ہے اب یہ کس کا گھر ہے کسی کو نہیں معلوم کچھ لوگ کہہ رہے یاسر شامی کہے کچھ لوگ کہہ رہے اکرال حسن کہے کچھ لوگ کہہ رہے کوئی تیسرا بندہ جو ان کا میوچل فرنڈ ہے اسی کی یہ لکیشن ہو سکتی ہے اس سے بھی بڑھ کر ایک اور خطرناک چیز ایف آئی آر کے اندر لڑکی نے جو ایڈرس دیا ہوا ہے شادرہ ٹاؤن لاہور کا وہ ایڈرس ہی کسی اور کا نکلا ہے وہاں پر کوئی یوٹیوبر کوئی صحافی وہاں پر انٹریو کرنے پہنچے ہیں تو وہاں پر جو گھر میں لوگ موجود تھے انہوں نے بتایا اس گھر کے جو بانی تھے ایک شخص تھے اور ایک آنٹی تھی انہوں نے بتایا اس یوٹیوبر کو یا صحافی جو بھی تھے کہ بھائی اس کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں اور آپ لوگ ہمارے گھر پہنچ جاتے ہیں صبح سے کتنی مرتبہ پولیس آ چکی ہے اور میڈیا والے آ رہے ہیں تو ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے تو لڑکی نے ایف آئی آر کے اندر غلط ایڈریس لکھوایا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے اب بات کرتے ہیں اکرال الحسن کی کہ اکرال الحسن سامنے کہا کہا پر بلندر مارے پہلا انہوں نے بلندر نے یہ بارا کہ جناب انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں لڑکی کے گھر رات کے اس پہر انٹریو کرنے کے لئے پہنچا جبکہ حقیقت کچھ اور تھی کہ لڑکی اس کے پاس انٹریو کرنے کے لئے انٹریو دینے کے لئے اس کے پاس پہنچی ہے وہ لڑکی کا گھر نہیں تھا بلکہ اکرال الحسن یا یاسر شامی یا کسی اور تھرڈ پارٹی کا گھر تھا تو اکرال نے سب سے پہلا جھوٹ یہ بولا جو بعد میں پکڑا گیا تھا دوسرا اس میں اکرال نے یہ بات کی یہ کر دیا کہ لڑکی کی جو تصویر ہے وہ ٹویٹ کر دی اور اس کے بعد معاملہ سر اٹھانے لگا اور یہ میری نظر میں انتہائی غلط ہے کہ آپ ایک لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اب اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے لیکن آپ اس لڑکی کو مزید پوری دنیا کے سامنے لے کے کیا مارکٹنگ کرنا چاہ رہے کونسا برینڈ دکھانا چاہ رہے یہ غلط ہے انٹریو کرنے کے دو سو طریقے اور ہو سکتے تھے پیچھے سے کیمرہ لائے جاتا کوئی فرضی کوئی فیس بلر کیا جاتا کوئی فرضی لڑکی بٹھا دی جاتی کچھ بھی ایسا ہو سکتا تھا لیکن اکرال حسن نے ڈریکٹ جا کے انٹریویو ٹھوک دیا غیر سے بات ہے ایک بڑا معاملہ تھا اور اس انٹریویو پر ریٹنگ تو آنی تھی چاہے کوئی بھی کر لیتا اس کو ریٹنگ ضرور ملنی تھی لیکن اگر صحافتی آداب کو آپ سامنے رکھتے نا جنرلزم کے ایتکس کو سامنے رکھتے تو میرے خیال سے اکرال حسن کو تھوڑا حوصلہ کرنا چاہیے تھا بہت بڑے سینے رنکر ہیں تو ان کو کم از کم یہ تصویر اس طرح سے ریلیز نہیں کرنی چاہیی تھی جس کے بعد یہ معاملہ سر اٹھانے لگا ہے اب اس معاملے میں اکرال حسن کا ہی چینل جہاں پر وہ کام کرتے ائر وائی نیوز انہوں نے ایک خبر یہ چلائی کہ جناب لڑکی نے جو ہے مزید کاروائی کرنے سے ایسے چو صاحب کو روک دیا یہ چیز بھی بڑی ایک مشتبہ ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا معاملہ ایک تو اکرال حسن اس معاملے کو اٹھا رہا ہے پھر یہ بات کر رہا ہے کہ جناب یہ بہدر لڑکی ہے سامنے آئی ہے اور یہ سب لڑکیوں کو جناب ایک سبق دینا چاہتی ہے کہ ہم نے چھپ نہیں رہنا ہم نے ہمیشہ اپنی آواز بلند کرنی ہے دوسری جانب وہی لڑکی اسی لڑکی کے بارے اکرال حسن کا ہی چینل جسٹیفائی اس طرح کر رہے ہیں اس کیس کو کہ لڑکی نے یہ کہا کہ میں وہاں پر گئی اور میں نے لوگوں کو بلایا جس کی ویڈیو موجود ہے اس لڑکی نے اپنے فینس فورورز کو اپنے ملاقات کے لئے بلایا اور ویڈیوز اور سیلفیز کے لئے بلایا نہ کہ اس نے ان کو یہ کہا کہ آپ آ کر میرے ساتھ بتتمیزی کریں چھڑخانی کریں میرے کپڑے پھاڑے دوسرا اس کے اندر بہت سارے لوگ اکرال حسن کو غدار بھی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گریفتاری کا مطالبہ کیا جائے میرے خیال سے اس میں سے کچھ بھی پاسیبل نہیں ہے ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا جب تک آپ سوشل میڈیا کے قوانین نہیں بناتے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا کے قوانین نہیں بنائیں گے تو آئے دن اس طرح کے بلنڈرز ہوتے رہیں گے اب اس کیس کے اندر جو ابھی اپ ڈیٹ آئی ہے لیٹسٹ وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آئی جی پنجاب نے اس معاملے پر اوپر نوٹس لیتے ہوئے بیس افراد کو ابھی تک حراست میں لے لیا ہے نادرہ کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے تصویروں کو میچ کیا جا رہا ہے بیس افراد جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ کہی غلطی نہ ہو جائے جب تک کنفرم نہ ہو جائے بچارہ کوئی عام بندہ اس میں نہ رگڑا جائے اس لئے وہ اس سے بچنا چاہ رہے تو بیس افراد اس وقت پولیس کے حراست میں ہیں اور یہ جو ایک سیکیورٹی فیلیر بھی تھا کیونکہ اس لڑکی نے موقع پر تین مرتبہ پولیس کو کال کی اگر یہ ڈراما ہوتا تو یہ لڑکی تین مرتبہ پولیس کو کال نہ کرتی یہ بھی ایک بہت اہم تیرین پوائنٹ ہے اگر یہ ڈراما ہوتا تو لڑکی کبھی بھی تین مرتبہ ون فائف پر کال نہ کرتی اور اڑھائی گھنٹے تک پولیس وہاں نہیں پہنچی تو یہ سیکیورٹی فیلیر ہے پولیس کے فیلیر ہے تو اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے آئی جی صاحب نے ایسے چو کو ڈی ایس پی ایس پی ایس پی ایس ایس پی آپریشن ڈی ای جی آپریشن ان سب کو موطل کر دیا فیلحال اور اس کی انکوائری ہو رہی ہے جب انکوائری میں یہ سب کلیر ہوگا اس کے بعد ان کو شاید عہدوں پر دوبارہ بنا لے جائے اور میں بھی کئی اور ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے البتہ مجھے یہ کیس کہیں سے نہیں لگتا کہ ڈراما ہے مجھے فیلحال نہیں لگتا آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں آپ کو ڈراما لگتا ہے کس نے ڈراما کیا ایک رالوحسن نے ڈراما کیا لڑکی نے کیا یہ دونوں ہی ڈراما ہے یا پھر یہ ایک ریالٹی ہے میری نظر میں یہ ایک ریالٹی ہے واقعہ ہو چکا ہے اس لڑکی کے ساتھ اس کے دو تین ثبوت میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک تو لڑکی جو ہے لوگوں کو بلا رہی ہے میٹ این گریٹ کے لیے یعنی ملاقات کے لیے سیلفی ویڈیوز کے لیے دوسرا یہ لڑکی تین مرتبہ ون فائف پر کال کر چکی ہے اگر ون فائف پر کال نہ کی جاتی اور آئی گھنٹے تک پولیس نہ پہنچی ایسا کچھ نہ ہوتا تو شاید یہ پھر متنازہ واقعہ ہوتا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ ساری ڈرامے بازی تھی آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات